ملی کا منالی تیار ہے نیوئر کے موقع پر شہر کے ہٹیلز میں ڈی جے میوزک نائٹ کے علاوہ ڈائن اینڈ ڈانس بھی ہوگا باہری راجیوں سے آنے والے سیلانوں کے لیے شہر میں خاص تیاریاں کی گئے چھٹیوں میں منالی میں رونر کو رہا دیا ہے اور پڑاوسی راجیوں میں خراب چل رہے حالات سے منالی کے پرٹن کاروباری چندت ہو گئے تھے انہیں بکنگ رد ہونے کا ڈر ستا رہا تھا لیکن پرٹن کاروباریوں کی سوچ کے بھی پرید ہوا ہے جمہو کشمیر کے نیچلے علاقوں میں بھاری بھاری کے چلتے ایک طرف ستھانی اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں وہی دوسری طرف بھاری نے بھاری بھاری کے چہروں پر مسکان لادی ہے جمہو کے ادھمپور زلے کے اپنی ٹاپ میں پرٹکوں نے جم کر بھاری کا لپ تٹھایا چمبہ میں ہوئی بھاری بھاری کے دو سپتہ بیچ جانے کے بعد بھی حالات سامانے نہیں ہو پائے ہیں چمبہ کے جن سانوں پر آدھے کا بھاری ہوئی ہے وہاں پر سڑکوں میں فسلن بڑھ گئی ہے ایسے میں سڑکوں پر واہن چلانا کسی خطرے سے کم نہیں ہے جمہو پردیش کی پریٹن اگری منالی میں ایک بار پھر سے موسم نے کروٹ بطلی ہے گھاٹی میں ہوئی بھاری نے منالی کے موسم کو سہابنا کر دیا ہے وہیں بھاری کے چلتے پریٹن کاروبار میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے پہاڑوں پر بھاری کا دور جاری ہے ہماشر پردیش کے کلو میں بھی جم کر بھاری ہو رہی ہے اس دوران بڑی سنکھیا میں پریٹک کلو پہنچے اور بھاری کا لفت اٹھایا وہیں پہاڑوں میں بھاری سے میدانی علاقوں میں سردی بڑھ گئی ہے راستر رازدھانی میں پڑھ رہی کڑاکے کی تھنڈ نے بھلے ہی 1997 کے بعد سے 22 سال پرانا اپنا ریکارڈ ٹوڑا ہے لیکن پچھلے سو برشوں میں ایسا ایکیول چار بار ہی ہوا ہے جب اس مہینے میں تاپوان 20 دگری سیلسیس سنی چکیا ہے موسمی بھاگ نے تھنڈ کو دیکھتے ہوئے ڈلی سمیت چھے راجیوں کے لیے ریڈ الارڈ جاری کیا کڑاکے کی تھنڈ نے رازدھانی لکھناوں میں دستک دے دی ہے تاپوان چار ڈگری کے پاس پہنچ چکا ہے جلا پروساشن نے گریبوں کے لیے بھیچے ٹھنڈ میں کیا انتظام کی ہیں اس کا جائزہ لیا ہمارے سمواد آتا ہوں کازگنج کے ڈی ایم چندر پرکاشنگ نے دیر رات رہن بسیروں کا ریالیٹی چیک کیا اور وہاں پر رکے ہوئے لوگوں کا حال چاہ بھی جانا اس کے ساتھ ہی ڈی ایم نے شہر میں علاو کی ورستہ کا بھی جائزہ لیا اتنا ہی نہیں انہوں نے کازگنج میں ردھا شرم کا بھی جائزہ لیا کڑاکے کی ٹھنڈ نے جہاں پر لوگوں کا جینہ دشوار کر دیا ہے تو وہیں گونڈا میں یادچیوں کی سویدھاؤں کا دور دور تک کوئی اسحال نہیں ہے ہر سمارچار کی ٹیم نے کڑاکے کی ٹھنڈ میں رات کو بس سٹیشن اور ہیلوے سٹیشن کا ریالیٹی چیک کیا تو وہاں پر دور دور تک یادچیوں کے لیے کوئی بشیش انتظام نہیں نظر آئے بارہ بنکی میں بھی کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے پارہ لوڑک کر کے ساٹھ ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے ڈیم ڈاکٹر آدھر شہ سنگھ نے زمینی حقیقت جانے کے لیے خود رین بس سیروں اور علاو کا جائزہ لیا ڈیم آدھر شہ سنگھ نے سبھی رین بس سیروں کا نیرکشن کیا جہاں شی شہر سے سٹے ہوئے آئی ٹی آئی شیطر میں پہاڑی پر سو سے آدھا ایسے پریوار مہزے ہیں جو سردر رات میں جھوپڑ پٹی میں اپنی زندگی کاٹنے کو مجبور ہیں ان کے بچے نہ تو سکول جا پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں سوچال نصیب ہے ان لوگوں کی سمجھ سے آنا کوئی آفیسر اور نہ ہی کوئی نیتہ سنتا ہے پنداج میں بے رہم تھنڈ کا کہر جاری ہے کوہرے کے گہر سے سرک پر سنناٹا پسا رہتا ہے سرکوں پر افتار تھمسی گئی ہے زیرو ویزیبیلٹی کے قارن سرکوں پر واہن رنگنے کو مجبور ہیں جانپور میں ڈی ایم دینیش اکمار سنگھ نے زلہ اسپطال اور مہیلہ اسپطال پر ارستائی رین بسیروں کا زلہ دکاری نے انیرکشن کیا مہیلہ اسپطال میں رین بسیرے کی ویرستہ نہ ہونے پر زلہ دکاری نے ناراضگی جتاتے ہوئے جکزاد ہکشک کو مہیلہ اسپطال میں رین بسیرے کو بنانے کا ندرش دیا کناج میں ڈی ایم رویند رکمار نے نگری اشیتروں اور سارجنے کا ستھانو پر جھلنے والے علاموں کا اچھت میرکشن کیا ڈی ایم نے کئی گوش آلام کا بھی جائزہ لیا گونڈا میر افتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے سکورپیو بھی کابو ہو کر کے پلٹ گئی جس میں تین کی بات ہو گئی کئی لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کا اسپطال میں مرتی کر آیا گیا گورپور میں سیم یوگی آدھتنات نے جنتہ دربا لگایا سیم یوگی آدھتنات نے فریادیوں کی کمسیائیں سنی لکھنوں میں اپرن کے بعد اچھالک کی نیرمہتیا کر دی گئی تنشک جولری شاپ کے پاس سے چھبیس دسمبر کی رات اپرن ہوا تھا ویخواف بدماشوں نے اپرن کر مفلر سے گلہ گھوٹ کر کے موت کے گھاٹ کر دیا پتا نے بڑے بھائی کے بیٹوں پر حارف لگایا ہے باقپت جنپت میں ایک شادی میں نکاح کے سمیں دولہا بدل دیا گیا جس کے بعد بیوال شروع ہو گیا لڑکی پکشیں جم کر دولہ اور باراتیوں کی پٹائی کر دی پٹائی سے بچ کر کے دولہا منڈک چھوڑ کر بھاگ گیا جبکہ کئی باراتی کو لڑکی پکشیں بندھا گنا لیا ناگریتہ سنشوزن قانون کے بعد ناگریتہ کی مانگ کا پہلا معاملہ لکھین پرکھیری سے سامنے آیا ہے سن انیس سو اکتر سے اگاسن تحصیل کے کامتاگ نگر گاؤں میں رہنے والے دو سگے بھائیوں میں سے ایک نے ڈی ایم کو درکھواستہ دے کر کے ناگریتہ دینے کی مانگ کی ہے ہردوئے کے شہر کو تولی شیطر میں پٹائی شاپ پہ بھی شناگ لگ گئی آگ سے لاکھوں کا سامان چل کر کے کھاک ہو گیا واقعہ پہنچی پھولس سمیت دمکل کی گاڑی نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا ہردوئے کے بلگرام کو تولی علاقے میں ایک ریٹائیڈ اسکشہ کے گھر ہو رہی کھدائی میں زمین کے اندر سے خزانہ نکلا ہے معاملے کی سوچنا پر پہنچوے ایس ڈی ایم اور پولس نے خزانے کو سیز کر دیا معاملے کی جانکاری پراتہ تو بھی بھاگ تو بھی نہیں گئی ہے سہرنپور کا نام سمان سٹی کی لسٹ میں آنے کے بعد سمان سٹی بنانے کی یوجنائے شروع ہو گئی ہیں جس میں اب تک سہرنپور کو لگ بھگ ساٹھ پرتیشت تک سمارٹ بنایا جا چکا ہے پدھانمتری نریندر مودی آج من کی بات کریں گے آکاش وانی اور دور درشن پر سیدھا پرسارن ہوگا کانگریس مہا سچر پرینکا گاندھی وارڈڑا کے کافلے کو لکنوں میں روکے جانے پر ارواد کھڑا ہو گیا ہے اور اس ماملے میں یو پی پولیس کی مہلا دکاری سی او حضرت گانچ آرچنا سنگھ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پرینکا گاندھی کا گلا پھکڑنا اور انہیں ایرانے ایسی کچھ بھامت باتیں پرسائد کی جارہی ہیں جو کی پوری طرح سے جھوٹی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے امانداری سے اپنی ڈیوٹی کی کانگریس مہا سچر پرینکا گاندھی وارڈڑا نے اپنے لکنہ دورے کے دوران رتبردیش پولیس پر بچ سلوکی کرنے کا سنسلی خیز آروف لگایا ہے پرینکا گاندھی جب پورو آئی پیس ادھکاری ایسی آر دارہ پوری کی پریوار سے ملنے کے لیے نکلیں تو انہوں نے پولیس پر پہلے روپنے اور پھر گلا دھوانے کا آروف لگایا جھارکن بدان سبح چناؤں میں جے ایم ایم کانگریس اور آر جیڈی کے مہاگٹ بندھن کی شاندار جیت کے بعد اب 29 دسمبر کو نئی سرکار کا راچی میں شاپت گرنس مہارو بھویو طریقے سے منانے کی تیاری بھگپوری ہو چکی ہے جے ایم کے کانگریس ادھک شہمند سورین 29 دسمبر یعنی کے آج راگوار کو مہرابادی میدان میں تو پہلے دو بجے مکہ منتری فت کی شپت لیں گے ویراج کے گیاروے مکہ منتری ہوں گے یو پی میں تھنڈے سارے پیشل ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کئی شہروں میں چار ڈگری سینٹی گریٹ نیونتن تا پان پہنچہ برفیلی ہواوں نے خون جمع دینے والی تھنڈ بڑھائی ہے شہروں میں چار ڈگری سیلسیے سے بھی نیچے پارا لڑک گیا ہے لیکن جہاں پر پردیش کے سب بھی سکول بند ہیں لیکن شہروں کے سارے سکول آج بھی کھلے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول جانے کے مجبور ہیں وارانسی میں شیط لہر اور کوہرے کا کہہر پرتدن لگاتا رجاری ہے جس کے چلتے لوگ کافی پریشان ہیں امبیٹکرنگر میں کڑاکے کی تھنڈ اور ٹھٹورنس سے لوگ پریشان ہیں بھیشن تھنڈ کے چلتے لوگ گھروں کے اندر رہنے کو مجبور ہیں گازیباد میں سردی کا ستم لگاتا رجاری ہے پارا چار ڈگری سینٹی گریٹ پہنچ چکا ہے وہیں تھنڈ سے پریشان لوگ سردی سے بچنے کا اپائے کر رہے ہیں مردباد میں پشیمیتر پردیش میں شیط لہر کا پرگوپ لگاتا رجاری ہے پہاڑی راکم لگاتا رجاری کے چلتے پارا پانچ ڈگری پہنچ چکا ہے ساتھی جن جیون بھی اسٹریا سوچ چکا ہے لکھنو میں تھنڈ نے لوگوں کا جینہ دوبھر کر دیا ہے سردی کا کہنے لگاتا رجاری ہے لکھنو کا تاپمان چار ڈگری تک پہنچ چکا ہے آگرہ میں سردی کا ستم زوروں پر ہے وہی کوہرے کی مار نے ریل گاڑیوں کو گھنٹو لیٹ کر دیا ہے اس کے چلتے کوہرے کی مار نے ریل گاڑیوں کو گھنٹو لیٹ کر دیا ہے باندہ میں کڑاکے کی تھنڈ نے دس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جس کے چلتے ککشا ایک سے آٹھ ٹک کے سبھی سکولوں کو بند رہنے کے نردش دیے گیا ہے آگرہ میں تاج محل بھیشن کوہرے کی چپیٹ میں آ گیا ہے تاج محل کوہرے سے نہایا ہوا نظر آیا آگرہ میں تھنڈ نے جان لیوہ روپ لے لیا ہے تھنڈ کے چلتے ٹرین یاکتری کی مانت ہو گئی شدھتا اور وشواس تب ہی تو ہم چنتے ہیں بہترین مسالے جو شدھتا سگندھ اور سواد میں مڑیا ہے کیوں نہیں پراکرتک خلدی مرچی دھنیا نہیں مرچی دھنیا خلدی اپنی سرکشا کے لیے اپیوگ کریں جیٹ پلس بھولٹ پروپ جیکٹ جیٹ پلس کیونکہ جان ہے تو جہان ہے ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں 97191919199621212121 سردی خاسی زخام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجے ہنڈرڈ پرسنٹ آئیورویدک ملتانکوں کا کاف صرف تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں چاہ ہونے والا ہے گاٹے نہیں باتا ہے نکال گمچھا باند گاٹ پہلا گاٹ پنجی کرن کراؤ دوسرا گاٹ پیسہ بچاؤ تیسرا گاٹ ٹیلی بری کے لیے صحیح جگہ چونے چوتھا گاٹ سرکار کے مفت گاڑے کا لاب اٹھائیں چار ضروری چیز یاد رکھنے کے لیے اوپر والے لیں انسان کو بنایا